جواب شکوہ جوڑا ساپ کو پڑھ کر سنائیں تو محسوس یہ ہوتا ہے جیسے آج کے پاکستان اور آج کے مسلمانوں کی تصویر اقبال لکھیجئے ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رہ دکھلائیں کسے رہ روئے منزل ہی نہیں تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں ہاتھ بے زور ہیں الہاد سے دل خوگر ہیں امتی بائے سے رسوائی پیغمبر ہیں بدھ شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بدھ گر ہیں تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں وہ بھی دن تھے کہ یہی مایہ رانائی تھا نادش موسم گل لالا سہرائی تھا جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا کبھی محبوب تمہارا یہی حرجائی تھا کس قدر تم پہ گران سبح کی بیداری ہے منفیت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقبندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کون ہے تارک آئین رسول مختار مسلحت وقی ہے کس کے عمل کامیار کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار ہو گئی کس کی نگاہ طرف سلف سے بیزار قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وزا میں تم ہو نصارت و تمدن میں ہنود شرمائیں یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبی کچھ ہو بتاؤ تو صحیح تم مسلمان بھی ہو دمِ تقلیت اداقت بے پاک عدل اس کا تھا قوی لوسِ مراد سے پاک شجرِ فطرتِ مسلم تھا حیاسِ نمناک تھا شجاعت میں وہ ایک ہستیِ فوقِ الادراک ہر مسلمہ رگِ باطل کے لیے نشتر تھا اس کے آئینہِ ہستی میں عمل جوہر تھا جو بروسہ تھا اسے قوتِ بازو پر تھا ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا تم زمانے میں موزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خوار ہو تارکِ قرآن ہو کر میرے بچوں امتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال آج بھی ہے اور اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ اگر ہم نے مسلمانوں کی عظمتِ رفتہ کو دوبارہ حاصل کرنا ہے اگر ہم نے اسلام کا احیاء کرنا ہے اس پاکستان کی تکمیل کرنی ہے ہم نے اگر اس پاکستان کو خلافتِ راشتہ کی بنیاد پر تعمیر کرنا ہے ہم نے اگر وہ مقام حاصل کرنا ہے جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا ہماری وہ تقدیر جو اللہ نے لکھ دی ہے جس کی ہاں اور نامِ دنیا کے فیصلے ہونے جہاں پوری مسلمان دنیا کی قیادت ہمیں حاصل ہونی ہے تو یہ وقت آ گیا ہے میرے بچوں کے ہمیں اب اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لینی ہے اب ہمیں اپنی نسبت اپنا تعلق اپنے قرآن سے دوبارہ جوڑنا ہے اپنی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اب دوبارہ وفا کرنی ہے کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تے رہے ہیں اب ہم نے اپنی تقدیر بھی لکھنی ہے ہمیں لوہ و قلم چاہیے ہیں لیکن اس لوہ و قلم کو لینے کے لیے شرط جو بتائی گئی ہے کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تے رہے ہیں عدبِ رسول عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآنِ پاک سے تعلق قرآنِ پاک سے محبت نسبت اور عمل اور پھر یہ جس قرونِ اولہ کی تصفیر اقبال نے کیچی تھی جہاں یہ مردِ مومن جہاں مردانِ خداگاہ و خدا مست جہاں مردانِ پور اسرار بسا کرتے تھے وہ ہمارے ہی اباؤجتات تھے ہمارے ہی بڑے تھے اور وہی جہر اللہ نے آپ میں بھی دیا ہے وہی قرآن ہمارے پاس بھی ہے وہی رسول ہمارے پاس بھی ہے وہی نسبت اور تعلق اللہ نے آپ کو بھی بخشی ہے اور اللہ کے فضل اور کرم سے شیروں اور دلیروں کی اولادیں ہوں آپ اور انشاءاللہ ہمیں اپنے آبا سے وہ نسبت ہوگی کہ انشاءاللہ اگر وہ گفتار اور کردار تھے تو ہم بھی اللہ کے فضل سے وہی کردار وہی اخلاق وہی جرت وہی دلیری وہ شجاعت اور اسی غیرت کو اور اسی عشق رسول اور عدب رسول کو انشاءاللہ لے کر اٹھیں گے اور اس کا مظاہرہ اس نسل نے کرنا ہے آپ کے پاس چوئس نہیں ہے ہم نے پچھلے پروگرام میں نسبت قرآن کی بات کی تھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ قرآن پاک سے فیض اور فضل کیسے حاصل کیا جاتا ہے ہم نے یہ بات کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے فیض کیسے لیے جاتا ہے ہم نے شرح صدر کی بات کی تھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر کرم فرماتے ہیں تو اس کو شرح صدر عطا فرماتے ہیں اس کے لئے راز کھلنا شروع ہوتے ہیں قرآن آسان ہو جاتا ہے ہم نے یہ بات کی تھی کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے انسان کو نور قلبی چاہیے ایمان چاہیے ہدایت چاہیے تو اس کے بعد یہ زبان کی لیمٹیشن یہ عربی زبان کی پابندی بھی اللہ تعالی اس پابندی کو بھی نرم کر دیتا ہے عربی نا جاننے کے باوجود انسانوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے انسان اپنے مقام حاصل کرتا ہے اپنے رب کے حضور پہنچتا ہے جو درجات اللہ نے اس کے لیے لکھے ہیں اس کے نصیب میں وہ اس کو حاصل ہوتے ہیں اگر صرف عربی زبان شرط ہوتی ہدایت کی تو آج کوئی عرب گمرہ نہ ہوتا لیکن عربوں میں بھی آج گمرہ ہی جس طرح پھیلی ہوئی ہے حاشمی بیچ رہا ہے عبرو عدین مصطفی یہ ستر سال پہلے بھی تھا اور اب بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ والعزیز اس قرآن سے نسبت اور تعلق کے لیے جو سوال آپ کے ذہنوں میں ہیں ہماری نوجوان نسل کو بہت سوالات ہیں وہ قرآن اب اس کی فیورٹ بک نہیں رہی ہے قرآن سے خوف آتا ہے قرآن کے ترجمے اور تفاصیریں صرف پڑھ کے قرآن کی اساس اس کی روح اس کی اصل سے لوگ دور ہو گئے ہیں تقریباً ایک ہزار سال تک مسلم دنیا میں قرآن پاک کا ترجمہ نہیں کیا جاتا تھا اگر آپ کو بات بتائیں تو سب سے پہلا ترجمہ ہندوستان کے اس پورے خطے میں شاہ ولی اللہ نے فارسی میں کیا تھا قرآن کا اس سے پہلے ہزار سال تک مسلمان پوری دنیا میں قرآن اپنی عربی زبان میں پڑھا کرتے تھے اس کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ عربی زبان کو جاری کیا جاتا تھا بچوں کو عربی پڑھائی جاتی تھی آج ما شاء اللہ ہم اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں دنیا کے سارے علوم سیکھتے ہیں عربی زبان سیکھنے میں کون مشکل بات تھی سیکھی جا سکتی تھی ایک وہاں ہم سے غفلت اور قطاعی ہوئی ہمیں عربی بھی سیکھنی ہے فارسی بھی سیکھنی ہے اردو بھی اپنی بہتر کرنی ہے لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر عربی ہماری کمزور بھی ہے تو اگر دل میں نور ایمان ہے عشق رسول اور عدب رسول ہے اور قرآن پڑھنے کے وہ عداب جو قرآن نے بتائیں ان عداب کو پابندی کر لی جائے تو پھر قرآن اپنے راز کھولنا شروع کرتا ہے اگر آپ سورہ واقعہ اٹھا کے دیکھئے سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ تین درجے بتاتا ہے انسانوں کے پوری درجے اسحاب الشمال جن کو انگلیش میں آپ کہیں لیفٹسٹ جو الٹے ہاتھ والے لوگ جن کو اللہ نے فرمایا کہ یہ جہنم میں جائیں گے طبعہ پر بات ہو گیا اسحاب الیمین سیدھے ہاتھ والے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت میں جائیں گے بڑا خوبصورت مقام ہے ہم کا اسحاب الیمین کا مقام بڑا خوبصورت اللہ نے بتایا اور وہیں پہ اللہ نے تیسرا ایک درجہ بتایا ہے المقربون سابقون والابلون وہ لوگ جو سب سے آگے بڑھ کر ہیں جن کو مقرب کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا اور ان کے لئے بڑے خوبصورت درجہ بتایا یہاں پہ تین گروہوں میں سے دو جنتی ہیں ایک جہنمی ہیں یعنی جنتیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے دو درجے بتائیں اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت پر آیا ہے کہ اگر جنت میں ہی جانا انسان کی میراج ہوتی جنت میں ہی جانا انسان کا مقصد حیات ہوتا تو جنت میں تو مقرب بھی جا رہے ہیں اصحاب الیمین بھی جا رہے ہیں پھر دونوں میں فرق کیا ہے اگر جنت ایک ہی تھی تو پھر مسئلہ کیا تھا نہیں اب یہاں پہ میرے بیٹے اگر آپ قرآن پاک میں سورہ انام میں جو ایک وہ خاص آیت ہے جنہوں نے اطاعت کی اللہ اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس خاص درجے پر ہوں گے جس پہ اللہ نے انام فرمایا ہوا ہے درجہ انام والے اور وہ کون ہیں انبیاء ہیں صدقین ہیں شہداء ہیں اور ایک بات نوٹ کرو الحم شریف جب ہم پڑھتے ہیں قرآن شروع کرتے ہی الحم شریف سے ہر فاتحہ سور فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو درجہ انام میں فائز کر ہم اللہ سے جنت نہیں مانگ رہے ہم کیا طلب کر رہے ہیں درجہ انام طلب کر رہے ہیں انمتہ علیہم کی بات کرتے ہیں اس پہ شامل کر جس پہ آپ نے انام فرمایا ہے اور قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے قرآن کا یہ عجیب مودزہ ہے درجہ انام کا جب مقام بیان کیا گیا ہے تو وہ سورہ انام کی اس آیت میں آتا ہے کہ انام اللہ علیہم من نبیین وصدقین وشہدہ وصالحین یہ چار درجہ جو ہیں انبیاء صدقین شہدہ اور صالحین یہ درجہ انام میں سے ہیں قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ان سے کہیے کہ آپ ایمان نہیں لائے آپ اسلام لائے ایمان تو آپ کے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان ایک درجہ ہے اور اس سے اوپر ایک درجہ ہے مومن کا مومن اس سے اوپر ایک درجہ ہے پھر ایک آیت آتی ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لائے ہو اللہ پہ جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اب متقی کا مقام جو ہے وہ مومن سے اوپر پھر قرآن کے شروع میں وہ آیت آتی ہے ہدایت ہے متقین کے لئے یعنی یہاں پہ آپ کو یہ بھی اشارہ مل رہا ہے کہ متقین کو گائیڈنس ملتی ہے تو وہ اس سے اور اوپر کا مقام حاصل کرتے ہیں تو قرآن پاک نے جو مختلف اسطلاحیں استعمال فرمائی ہیں مسلمان ہے مومن ہے متقی ہے محسن ہے صالح ہے شہید ہے صدیق ہے انبیاء ہے پھر انہوں نے اسی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ تمام مقامات قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوئے ہیں سورہ واقعہ خصوصی طور پر ان کے درجات کر دیتی ہے مقرب وہ ہیں جو درجہ نام والے ہیں جو اوپر کے ٹاپ کیٹیگریز ہیں پہلے چار درجات اور جو باقی مسلمان ہیں جو جنت میں جائیں گے مسلمان مومن متقی یہ سب جنتی ہیں صحابی یمین ہیں لیکن درجہ نام والے وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انبیاء صدیقین شہدہ اور صالحین کے ساتھ اور یہ تمام درجات فقہ کے درجات نہیں ہیں یہ تمام درجات اس بات میں ڈپینڈ نہیں کرتے کہ امام احمد بن حنبل کے مالک کے شافی کے امام حنیفہ کے کس فقہ سے کس مسئلک سے آپ تعلق رکھتے ہیں ان درجات کا تعلق قلوب سے قلب سے انسان کے ایمان سے ان درجات کا تعلق انسان کے تسکیر سے اور اسی وجہ سے یہ بہت اہم ہے کہ جب قرآن کی ایسنس اور روح کی طرف آپ جاتے ہیں تو آپ کا فوکس ان روحانی درجات کی طرف رہے جب آپ روحانی درجات میں مقابلہ کرتے ہیں مسابقت کرتے ہیں مرہمی درجات میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ ظاہری فرقہ ورانہ اختلاف میں مسئلہ کے اختلاف میں آپ نہیں بھستے ہیں کیونکہ آپ کے نزدیک اہمیت یہ ہے کہ آپ حضور کے قریب کتنا پہنچے ہیں مقرب کتنا ہوئے ہیں کیا درجہ انام میں پہنچے یا نہیں پہنچے اور درجہ انام میں اگر نہ پہنچے تو وہ بھی ایک حد تک خسارہ ہی ہے کیونکہ جب مقربون جو خاصل خاص مقام بتایا ہے سورہ واقعہ میں انسان انبیاء صدیقین شہدہ اور صالحین کے ساتھ جو جماعت ہوگی وہ اور جماعت ہیں جنت میں جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ کا فضل اللہ کی رحمت بہت بسی ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ انسان وہ مقام حاصل کرے جس پر اللہ نے انام کیا اور وہ انام دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی کیونکہ خاص دنیا میں وہ کیٹگری جو اللہ نے بتائی ہے خاصل خاص بندوں کی کہ اللہ زینہ قالو ربن اللہ سم استقامو کہ اللہ ہمارا رب ہے اس پہ استقامت اختیار کی تتنزلو علیہم الملائکہ ان پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں وہ ایک خاص روحانی درجات بن جاتے ہیں تو بندے مومن کا جب اقبال استعمال کرتے ہیں اقبال کی مراد اس سے صرف عام مسلمان نہیں ہیں اقبال کی مراد وہ غیر معمولی وجود ہیں جو انبیاء صدقین شہدہ اور صالحین کے ساتھ درجہ انام پر فائز ہیں روحانی احساس رکھتے ہیں پرسرار وجود ہیں اللہ سے ان کا ایک ذاتی اور جو مقربون کے درجے پر فائز ہوتے ہیں جو پرسرار لوگ ہوتے ہیں تو یہ تمام درجات قرآن نے بتا آئیں اقبال نے ان کی ڈپٹیشن کر کے ان کو شاہین کہا ہے کہیں شاہین نے شاہل اولاق کہا ہے کہ حضور کے شاہین ہو تم وہ نے استعمال کیا ہے کہیں اقبال کا مرد مومن کہا گیا ہے ان کو یہ تمام اسطلحیں استعمال فرمائیں لیکن قرآن پاک یہ درجات بتاتا ہے اہل ایمان کے یہ سارے جنتیں ہیں الحمدللہ لیکن مسلمان کے مراد یہ ہے کہ وہ درجہ انام والوں میں سے ہوں اور اسی کی دعا ہم ہر علم شریف میں کرتے بھی ہیں جی بیٹا بیٹا دعا کی قبولیت کے بارے میں آپ نے پوچھا میرا بیٹا ایک حدیث شریف ہے حدیث قدسی جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کا مفہوم ہے کہ ایک شخص طویل سفر کرنے کے بعد خانہ کعبہ کے پردے میں پہنچتا ہے خانہ کعبہ میں کھڑا ہوتا ہے کعبہ کا پردہ پکڑ کے رو رہا ہوتا ہے اس کے بال مٹی میں ہوتے ہیں جسم اس کا تھکا ہوتا ہے لمبا سفر کر کے آتا ہے وہ رو رو کے اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں میں اس کی دعا قبول نہیں کر سکتا کہ اس کا وجود حرام میں پلا ہوتا ہے بیٹا دعا کی قبولیت یہ بنیادی شرائط میں سے ایک شرطی ہے کہ جو شخص دعا مانگ رہا ہے اللہ نے اس کا وجود حلال میں پالا ہوں اپنے آپ کو حرام رس سے بچائے شخص لازم شرط ہے جس کا وجود حرام میں پلا ہوتا ہے سب سے بڑی اس امت پر جو علمیہ جو عذاب نازل ہوا ہے آج کے دور میں یہ سودی اور ربہ اور کفر کے نظام کی وجہ سے کہ ہم لوگ کی دعائیں قبول ہونا لٹرلی لگتا ہے کہ بند ہو گئی ہیں لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں عمرے کرتے ہیں لیکن امت کا حال وہی ہے جو ہے اس کی وجہ بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان آج کلک مسلمانوں میں آج کلک کے دور میں رزق حلال اور حرام کی تمہید فرق ختم ہو گیا تقریبا دوسری بات کہ دعا پرواز نہیں کرتی اللہ کی طرف جب تک اس کے بازو اس کے پر دروش شریف سے نہ لگایا جائے دعا سے پہلے دعا کے بعد دروش شریف جب تک دروش شریف نہ ہو اس وقت تک یہ دعا پرواز نہیں کرتی دعا کے عداب ہیں دعا کے پروٹوکالز ہیں یہ یقین یہ مان ہو کہ میرا رب میرا سننے والا ہے رزق حلال ہو دروش شریف کی برکت ہو اس کے ساتھ اور ماشاء اللہ وہ دو جناح جو پر اس کے ساتھ لگے ہیں جن دروش شریف کی برکت سے پھر پرواز اپنے رب کی طرف کرتی لیکن بیٹا ایک بات دنٹنا دعا میں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک دعا وہ ہوتی ہے جو انسان اپنے لئے کرتا ہے انسان مانگتا ہے دوسری دعا وہ ہوتی ہے جو دوسرے آپ کے لئے مانگتے ہیں اس لئے اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروانا حضور کی سنت بھی ہے حضور صحابہ سے فرمایا کرتے تھے میرے لئے دعا کرو کیونکہ بعض اوقات میرے وجود میں کوئی غلطی کوتا ہی ہو سکتی ہے میری دعا میں کوئی کم ہوتا ہی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا کوئی نیک بندہ کوئی مسکین کوئی آجز کوئی یتیم کوئی بیوہ جس میں اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہ ہو اس کی دعائیں لگتی ہیں بیٹا جس طرح مال کمایا جاتا ہے نا یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ جس طرح انسان گھر سے باہر نکل کے نوکری کرتا ہے رزق کماتا ہے تلاش کرتا ہے کاروبار کرتا ہے پیسے کما کے لاتا ہے اسی طرح دعائیں کمانی پڑتی ہیں دعاؤں کی تلاش کیا کرو دعاؤں کے لئے نکلا کرو اور دعا کس طرح ملتی ہے دعا خدمت اور عدب سے ملتی ہے خدمت کرو اور عدب لوگوں کا عدب کرو جو بے اختیار اگلا دعا دیتا ہے وہ دعا اللہ کے ہاں رد نہیں ہوتی انسان جب کسی کی بے اختیار خدمت کرے اتنی خدمت کرے کہ اس کے دل سے دعا نکلے آپ کے لئے یا اس کا عدب کرو جب یہ دو معاملات کرتے ہو اسی لئے ہمیشہ بزرگوں کی خدمت کرتے ہو ان کا عدب کرتے ہو پھر دعا ملتی ہے وہ دعا نہیں جاتی دعا کمانی پڑتی ہے دعائیں کمایا کرو جب انسان کو اس کی توقع کے خلاف توقع کے غیر مطابق تم اس کو عطا کرتے ہو کچھ دیتے ہو مثال کے طور پر سڑک پہ کوئی یتیم کوئی بیوہ کوئی مسکین تمہیں تکلیف میں نظر آتا ہے اس کو کوئی توقع نہیں کہ تم اس کو دوگے جاؤ اس کی ضرورت پوری کر دو سو پچاس جتنا بھی اللہ نے تمہیں اختیار طاقت دی اس کو دے دو وہ جو اس شخص کو خوشی ہوگی اس ایسی دولت کے ملنے سے ایسے پیسوں کے ملنے سے کہ جوش کی وہ توقع نہیں کرتا تھا اس رخ جب وہ دعا دے گا وہ دعا اللہ کے ہاں کبھی رد نہیں جاتی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی خوبصورت قرآن کی آیت ہے مَنْ يَتَّقَ اللَّهُ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزَقُهُ مِنْحِيصُ لَا يَحْتَسَبُ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے جو اللہ سے محبت اور عشق حقیقی کا اور اللہ سے خوف خوف کا روئیہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لئے راستے نکالتا ہے اس کے لئے رستے نکلیں گے دروازے کھلیں گے ایبنیوز بنیں گے يَجْعَلَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْحِيصُ لَا يَحْتَسَبُ اللہ اس کو ایسی جگہوں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا جہاں سے انسان کو خواب و خیال میں توقع نہیں ہوتی اللہ اس کو رزق دینا شروع کرتا ہے علم کا بھی اور ظاہر کا بھی مگر یہ اللہ کس کے ساتھ کرتا ہے مجھے ایک پرانی روایت آپ نے سنی ہوگی کرو مہربانی اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشِ بری بر آپ جو معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رکھو گے وہ معاملہ اللہ آپ کے ساتھ کرے گا یاد رکھنا یہ بات آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو درگزر اور معاف کیا کرے اللہ کی مخلوق کو معاف کرنا شروع کر دو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو ایسا رسٹ دے جو آپ کے گمان میں نہ ہو اللہ کی مخلوق کو اس طرح رسٹ تقسیم کرنا شروع کرو کہ ان کے گمان میں نہ ہو آپ کی غلطیوں اور کتاہیوں پر اللہ پردے ڈال دے اللہ کی مخلوق کے گناہ جو تمہیں پتہ لگ غلطیاں کتاہیاں پتہ لگتیں ان پر پردے ڈال دے ان کو چھپاؤ اللہ سے راضی ہو جاؤ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اللہ سے شکوے نہ کرو اللہ آپ سے شکوے نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قصرت سے درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو اللہ تعالیٰ رحمت کے برکتیں آپ پر نازل کرنا شروع کر دے گا اللہ جو دین کی اساس ہے جو راس ہے دین کا جو دین کی مزاج ایسنس ہے وہ اتنا سمپل ہے اتنا معصوم اتنا انوسنٹ ہے اتنا سیدھا سادہ اور آسان اور سمجھنے والا ہے جو سلوک اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرو گا جو رشتہ اللہ سے رکھو گے اللہ وہ رشتہ آپ کے ساتھ رکھے گا اللہ سے حساب نہیں کرو اللہ آپ سے حساب نہیں کرے گا بہت سے لوگ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اتنا شدید حساب کرتے ہیں یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ آگے اللہ ہم کے ساتھ ایک بڑا شدید حساب کرنے جا رہا ہے ورنہ بعض اللہ کے بندے ہیں جو بے درخ تقسیم کرتے ہیں اللہ کی راہ میں کوئی حساب نہیں کرتے ہیں اللہ کی مخلوق سے حساب نکا ان کے لئے اللہ کہتا بغیر حساب اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ بغیر حساب کے دیتا ہے ان کا حساب نہیں ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریہ اپنے حیات مبارک میں صاحبہ کو دیئے یہ صاحبہ بغیر حساب کے جائے گا یہ بغیر حساب کے جائے گا حضور نے خوشخبریہ دیئے میں صاحبہ کا یہ معاملے سب ہمیں سکھانے کے لئے ہیں لیکن بیٹا یہی بات کہ دعا جو ایک زبردستی کسی سے کرائی جائے پھڑے ہو کہ انسان کسی سے کہ میرے لئے دعا کرو نہ اس کا آپ سے کوئی تعلق ہے نہ اس کا دل چاہ رہا ہے دورستی اس نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا دیئے یہ دعایں پھر ادھر ادھر ہو جاتی ہیں دعا وہی لگتی ہے جو دل سے کی جائے دعا وہی لگتی ہے جس پہ دروش شریف کے پر لگے ہو دعا وہی لگتی ہے جو حلال رس سے ہو دعا اس کی لگتی ہے جس کو آپ بے اختیار اتنی خوشی دے دیں کہ جس کی وہ توقع نہیں کرتا تھا اس کی ضرورت پوری کر دیں کسی یتیم کی کسی بیوہ کی کسی مسکین کی کسی حاجت مند کی اس طرح بغیر اس کی توقع کے دے دیں اور پھر جو وہ دعا دے گا اللہ کیا وہ رد نہیں جاتی ہاں بعض وقت اللہ تعالیٰ کے اپنی حکمت کے تحت وہ اس دعا کو اللہ محفوظ کر لیتا ہے ہم انسان جلدباز ہے نا ہم چاہتے ہیں ہماری بات ابھی فوراں پوری ہو جائے وہ نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضائع نہیں کرتا اس کے بدلے عجر مقام درجات کی بلندیس آسانیہ سہولتیں اور ایک بات ذہن میں یاد رکھنا ہم انسانوں کو پتا نہیں ہوتا کہ ہمارے لئے کیا چیز بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے لوگ نہ جانے اللہ سے کیا کیا مانگ لیتے ہیں جب بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے اس میں ساتھ ایک جملہ اضافہ کر دو کہ یا اللہ اس دعا کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں خیر کرنا میری اور ملت اسلامیہ کے ملت مسلمانوں کے لوگ گاڑی کی دعا مانگتے ہیں یا اللہ گاڑی مل جائے گاڑی مل جاتی ہے اس حادثے میں پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے دعا تو مانگ لی گاڑی کی لیکن خیر نہیں مانگی آفیت نہیں مانگی اس کے ساتھ تو جو بھی دعا اللہ سے کرو کیونکہ ہم انسان جانتے نہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے کیا بہتر نہیں ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک شرط لگا دو میرے مالک اس کی اس دعا میں شر نکال دینا ہر خیر عطا فرمانا دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے اور مسلمانوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ جب دعا قبول فرماتا ہے تو اس کو مشروط کر دیتا ہے خیر کے ساتھ خیر کے ساتھ دعا آتی ہے اس میں سے شر نکال دیا جاتا ہے یہ بھی دعا کے کچھ عداب ہے انشاءاللہ ان عداب کے ساتھ دعا کرو گے یا دعا کروا ہو گے یعنی دعا بھی کمانی پڑتی ہے جو بات کہی دعا کماؤ نکلو گھروں سے خدمت کرو لوگوں کی ضرورتیں پوری کرو یتیموں بیواؤں مسکینوں کی اور دعائیں کماؤ جس طرح تنخواہ کماتے ہو ویسے دعائیں کمائے کرو کیونکہ جو بدنصیب ہے وہ شخص دعائیں کماتا نہیں جس کو دعائیں نہیں لگتا مصیبتیں ٹل جاتی ہیں آزمائشیں بڑی مصیبت چھوٹی ہو جاتی چھوٹی مصیبت ختم ہو جاتی آسانیاں ہو جاتی مصیبت آتی ہے تو اللہ آسانی اس راستے نکال دیتا ہے دعائیں کمائے کرو اور دعا کے لئے پہلی شرط عدب ہے پھر خدمتیں خوش رہو جی بیٹا کوئی سوال سر ذکر اللہ سے کیا مرات ہے بیٹا جان ذکر اللہ اللہ کا ذکر یہاں پہ ہم جس ذکر کی بات کر رہے ہیں جس کو ذکر اللہ کسیرہ کی بات کی گئی اللہ کا ذکر کسرہ سے کرتے ہیں جس کو ذکر قلبی بھی کہتے ہیں قلب کا ذکر یہ وہ ذکر ہے کہ جو انسان جس طرح ہم سانس لیتے ہیں نا بیٹا ہم سانس لیتے ہیں تو یہ ہمارے جسم کی زندگی کے لئے ضروری ہے آپ سانس بن کر دو دم گھٹتا ہے انسان کا انسان کی جان نکل جائے گی اسی طرح انسان کے قلب کو بھی غزہ چاہیے رزق چاہیے اور انسان کے قلب کو جو رزق ملتا ہے جو غزہ ملتی ہے اس کو اللہ کا ذکر کہتے ہیں اور یہ ذکر سانس کے ساتھ چلتا ہے قرآن پاک میں بڑی خوبصورت آیت ہے اس کی وَسْكُ الرَّبِّكْ فِي نَفْسِكْ اپنے رب کا ذکر کرو اپنی جان میں اندر اپنے وجود میں وَسْكُ الرَّبِّكْ فِي نَفْسِكْ تَدْرُّ وَخِیفَ امید اور خوف کے ساتھ وَلَا تَقُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور دیکھنا غافلوں میں سے مت ہو جانا یعنی جو شخص اللہ کا ذکر صبح اور شام بغیر آواز نکالے اپنے موجود میں نہیں کرتا اللہ اس کو غافل کہہ رہا ہے یہاں قلب غافل ہو جاتے ہیں یہاں قلب اندھے ہو جاتے ہیں جس طرح بیٹری کو چارج ہونے کے لئے ٹرکل چارج چاہیے ہوتا ہے کرنٹ چاہیے ہوتا ہے جس کو چارج کرتا ہے انسان کے قلب کو زندہ کرنے کے لئے بھی اللہ کا ذکر چاہیے ہوتا ہے ذکر نماز کو بھی انسان کرتا ہے ذکر ہے لیکن یہ جہاں جس ذکر کی بات ہو رہی ہے وَسْكُرْ رَبِّكْ فِي نَفْسِكْ اپنی جان میں اللہ کا بدون الجہر من القول یہ بھی شرط لگا دی مو سے آواز نہ نکلے ذکر قلبی کی بات ہو رہی ہے یہ واضح طور پر ذکر ہے اور سلاسل جو ہیں یہ جو آپ جو روحانی تربیت دینے والے مرشدین ہیں جو بزرگ ہیں جو انسان کے وجود کو تسکیہ فرماتے ہیں تسکیہ کرتے ہیں انسان کے قلب کی صفائی کر کے اس کو بندہ مومن بناتے ہیں اس کے درجات کی روحانی بلندی کے لئے اس کو جو کورسز کراتے ہیں اس میں ذکر قلبی کی بہت بڑی اہمیت ہے ذکر قلبی کے بغیر جب افضل و ذکر لا الہ الا اللہ فرمائے گیا تو یہ ذکر وہ ہے جو زبان اور قلب سے ادا ہوتا ہے تو اسی طرح حضور نے اتنے ذکر اذکار فرمائے نماز کے بعد تسبیح فاطمہ ہے اتنے ذکر اذکار حضور حسن حسین اٹھائیے پوری کتاب ماشاء اللہ اذکار وہ سب اذکار ہیں لیکن جس طرح انسان ملٹی وائٹیمنز کھاتا ہے جس طرح مختلف دوائیاں کھاتا ہے اپنے جسم کو انرجی دینے کے لئے اسی طرح مختلف طرح کے اذکار ہوتے ہیں انسان کی روحانی تربیت کے لئے اور ان کے لئے مرشد چاہیے استاد گائیٹ ٹیچر جو سپیشلائز کرتے ہیں سبجیکٹ میں اور انسان کو پھر یہ بتاتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کتابیں پڑھ کر کوئی بھی ذکر اٹھا کرنا شروع کر دیں اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کے بھی اثرات ایسے ہوتے ہیں ملٹی وائٹیمنز کتنا ہی اچھے ہیں زیادہ کھالیں تو پھر تکلیف دیتے ہیں یہ چیز اور ذکر قلبی ایک بیسک ایلمنٹ ہے قلب کو زندہ کرنے کے لئے اسی قلب منیب جو ہے قلب سلیم بنتا ہے پھر قلب شہید بنتا ہے پھر نفس کو قابو رکھنے کے لئے نفس اماراج نفس لوامہ جس طرح تبدیل ہوتا ہے نفس لوام نفس مطمئنہ میں جاتا ہے یہ تمام وہ طریقے کار ہیں جو بزرگوں نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موارکہ سے سیکھ کر سکھائیں کہ کس طرح انسان کا قلب زندہ کیا جاتا ہے قلب کی تربیت اور حفاظت کیس طرح کی جاتی اس کے لئے ذکر قلبی لازم ہے سر سو دات مینز کہ we need a teacher for understanding قرآن جس سے بھی ہاں بات کر رہے ہیں بیٹا اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ قرآن سیکھنے کے لئے بھی استاد کی مرشد کی ضرورت ہے قرآن میں بھی مختلف علوم ہیں جس طرح بات کہیں نا کہ قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موارکہ سے جواب سیکھتے ہو حضور آیتیں بھی تلاوت فرما رہے ہیں حکمت بھی سکھا رہے ہیں تسکیہ بھی فرما رہے ہیں تو اسی طرح وہ تمام علوم جن کا تعلق ظاہری فقہ سے ہے قرآن میں کہ بضو کیسے کرنا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے روزہ کیسے رکھنا ہے حج کیسے دینا ہے وراست کیسے تقسیم کرنی ہے طلاق کے معاملات کیا ہیں administration کس طرح منیج کرنی ہے یہ سارے معاملات حقوق العباد کے حوالے سے تمام معاملات کہ آپ نے انسانوں کے ساتھ ماباب سے رشتہ کیسے کرنا ہے آپ اس میں رشتداروں دوستوں سے لا رحمی کیسے کرنی ہے پھر انسان یہ تمام معاملات بھی یہ سب معاملات فقہ میں آپ کو مل جاتے ہیں اس کے لئے فقہ کا استاد چاہیے کوئی ایسے عالم دین علماء حق میں سے تلاش کیجئے کہ جو آپ کو یہ دین یہ معاملات سکھائیں مگر ساتھ ساتھ قرآن کا ایک بہت بڑا پہلو روحانی بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت مبارکہ سے اس کو سکھانے کے لئے جو استاد ہیں عام اسطلاع میں ان کو مرشد کہتے ہیں اور اس کے لئے جس طرح یہ جو چار بڑے بڑے سلاسل ہیں فقہ کے احمد مام مالکی شافی حمبلی ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ کوئی فرٹے نہیں ہیں یہ سکولز ہیں یہ سکولز آف تھاٹ یہ تمام ان تمام بڑے بڑے اماموں نے قرآن پاک اور سنت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے فقہ لاؤ بنایا ہے جس لاؤ کہتا ہے دنیا کے مختلف اور سارے کے سارے ایکسپٹڈ ہیں ریسپیکٹڈ ہیں باعدب ہیں ایک دوسرے کی عزت کی جاتی اسی طرح جو روحانی ڈیمنشن ہے دین کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسکیہ کس طرح فرمایا جو امراض قلبی ہیں ان کا علاج کس طرح فرمایا کیونکہ انسان کے وجود میں جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے نفس کی بیماریاں ہیں حسد ہے لالچ ہے کینا ہے غیبت ہے خوف ہے بزدلی ہے بغیرتی یہ تمام جو امراض قلبی ہیں ان کا تعلق فقہ سے نہیں ہے ان کا تعلق ایک روحانی امراض سے ہے جس کا طریقہ علاج بھی روحانی ہے اس کے لیے جو آرڈرز بنیں ان کا نام نقشبندی قادری چشتی سوروردیا مختلف نام ان کے رکھے چلے گئے یہ بھی کوئی سیکس نہیں ہے یہ بھی کوئی فرقے نہیں ہے یہ بھی سکولز ہیں پوری مسلمان دنیا میں یہ مروج ہیں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفہ راشدین کے دور میں اس وقت کوئی نام نہیں تھا اس وقت ایک اسلامی معاشرہ تھا ایک سوسائیٹی تھی صحابہ خود موجود تھے ظاہر ہے اس وقت خلفہ راشدین کے دور میں اور بات کے آنے والے دور میں کوئی ہنفی مالکی ہمبلی نہ اس وقت کوئی نقشبندی قادری چشتی اصور وردی تھا لیکن بعد سکولز کھل گئے مختلف طرح کے بھئی کوئی کہتا ہے کہ میں الہذر سے پڑھا وہاں ہوں کوئی کہتا ہے کہ میں کراچی انیورسٹی کا ہوں کوئی کہتا ہے میں اسلامباد انیورسٹی کا ہوں کوئی آکسفورٹ کا کوئی کیمرج کا یہ مختلف سکولز ہیں جو بعد میں بنے اسی طرح یہ تمام سکولز آف تھوٹ یہ مسئلک جو کچھ طریقت کے جنہوں نے روحانی ڈیمنشن کو سنبھالا حضرت جنید بغتادی حضرت حسن بسری شیخ عبدالقادر الجلانی حضرت داتا گنج بخش حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ یہ امارات جنال الدین رومی پوری مسلمان دنیا میں یہ بزرگ پھیلے ہوئے ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی روحانی سلسلے سے ہے مگر وہ تمام روحانی سلسلے ظاہری شریعت پہ وہی عمل کرتے ہیں اسی ظاہری شریعت پہ عمل کرتے ہیں کہ جو ان چار اماموں نے شریعت اور فقہ کے جو امام ہیں احمد بن حنبل مالک شافی ابو حنیفہ انہوں نے جو متعین کر دی لہٰذا کوئی بھی روحانی طریق جو طریقت کا سلسلہ ہے وہ شریعت سے باہر نہیں ہوتا ہو سکتا نہیں جو شریعت سے باہر ہوگا پھر وہ دین حدایت سے دین سے باہر چلا جائے گا تو شریعت کی پابندی طریقت میں بھی اور انظہری فقہ کے سلسل میں بھی لازم ہوتی ہے تو مرشد استاد ٹیچر چاہے کوئی بھی مضمون ہو دین کا آپ کو لازمان چاہیے وہ بہت خاص مقام ہوتا ہے کہ استاد تربیت کر کے ایک مقام پر آپ کو پہنچا دیں جس کے بعد براہ راست آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے فیض لینا شروع ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استاد بنتے ہیں یا مرشد بنتے ہیں اور آگے فیض دینے کے قابل ہوں تو وہ معاملہ اور ہوتا ہے لیکن اس مقام پر ہم جس پہ ہیں آپ سب ہم جس پہ ہیں ہمیں استاد مرشد بڑوں بزرگوں کی ضرورت ہے کہ جو تربیت دے کے آپ کو آگے لے کے چاہئے جی بیٹا سیر ابھی ہم نے بات کی کہ یہی کہ ہمیں ایک استاد اور ایک مرشد کی ضرورت ہے پر آج کل کا جو دور ہے اس میں استاد اور پیر یا مرشد ہمیں کس طرح ہم جو یوت ہے آج کل کی ہم لوگوں کو کس طرح پتا چلے کہ ہم کس کو فالو کریں آج کل کا جو دور ہے اور روحانی فیض کی جو آپ نے بات کی بیٹا ایک سمپل بات آپ کو سمپل بینچ مارکس دے دیتے ہیں ایک مرشد کی خاص نشانی یہ ہوگی کہ اس کے پاس بیٹھ کر آپ کو عشق رسول اور عدب رسول عطا ہو جائے گا کوئی وہ شخص جو گستاخی رسول سکھائے حضور کا عدب نہ سکھائے حضور سے پیار نہ سکھائے حضور سے نسبت اور تعلق نہ سکھائے وہ مرشد بننے کے قابل نہیں ہے آپ اس کے پاس بیٹھیں آپ کو اللہ کی یاد آئے آپ اس کے پاس بیٹھیں اللہ اس کے رسول کی محبت میں آپ کے آنسوں گریں آپ اس کے پاس بیٹھیں آپ کے دل میں شدت سے ایک طفان برپا ہو جائے کہ میں نے حضور کے پاس جا کے حاضری دینی ہے اس کے پاس جا کر آپ اس دنیا سے بیزار ہوں اس کے پاس بیٹھ کر آپ کا دل چاہے کہ میں آپ آخرت کو ترجیح دیں اس کے پاس بیٹھ اس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو اس کی باتیں اتنی آپ کے دل کو لگیں وہ شریعت کے پردے میں رہتے ہوئے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کی روحانی درجات آپ کے وجود میں وہ انقلاب برپا کر دے گا کہ آپ وہ پردے اٹھنا شروع ہو جائیں گے آپ کے وجود سے آپ کے نگاہوں سے جو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے وجود میں ایک تبدیل ہی آنے لگی ہے اقبال نے مرد درویش کی نشانی جو بتائی تھی امامت کی حقیقت مجھ سے خدا تجھے میری طرح صاحبِ اسرار کرے وہی ہے تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخِ دوست زندگی اور بھی تیرے لئے دشوار کرے آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کا دل اس دنیا سے اٹھ جائے گا آپ اس دنیا میں ڈیوٹی کریں گے لیکن اس میں دل نہیں لگائیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جاگیریں اور جائدادیں نہ بناو ورنہ تم اس دنیا کے ہو کے رہ جاؤ گے جو اللہ کا بندہ اور فقیر اور درویش ہوگا وہ دینے والا ہوگا وہ تقسیم کرنے والا ہوگا مانگنے والا نہیں ہوگا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ اتنا خوبصورت وجود ہوگا کہ آپ اس کے آس پاس پرسرار طاقتوں کو دیکھتے ہوں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کے پاس ہے کیا معاملہ برکت ہوگی خیر ہوگی آفیت ہوگی بے شک پھٹے پرانے کپڑے بیٹھا دھوتی پہن کے زمین پر بیٹھا لیکن اس کے پاس بیٹھ کر آپ کو سکون آئے گا آپ پریشانی میں اس کے پاس جائیں گے پرسکونوں کے اٹھیں گے وہ ایک آپ کے پیٹھ پہ اپنا ہاتھ پھیرے گا اور کہے گا بیٹا جا اللہ کرم کرے گا آپ کو یقین آ جائے گا کہ اللہ کرم کرے گا وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھے گا آپ کے وجود کے رانکٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ اس کی نگاہوں کی تاب نہیں لاسکیں گے یہ پرسرار لوگ ہوتے ہیں بیٹا حاج بھی ہیں پڑھو نہ ممتاز مفتی کو پڑھو نہ خدرت اللہ شاہ آپ کو پڑھو نہ شواق صاحب کو وہ جن بابوں کا ذکر کرتے ہیں وہ آج کی دنیا میں بھی بستے ہیں ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے کہیں وہ ریلویس ٹیشن پہ بیٹھے ہوں گے کہیں وہ موچی بنے ہوئے ہوں گے کہیں وہ سی ایس پی آفسر ہوں گے کہیں پہ وہ فوجی جرنیل ہوں گے ظاہری پردے کو نہ دیکھنا یہ ساری ڈیوٹیاں ہیں اللہ اپنے بندوں کی لگاتا ہے لیکن ایسے تمام لوگ موجود ہیں آج کے دور میں ذاتی طور پر ہم جتنے بھی اس قسم کے فقراء کو جانتے ہیں ان میں کوئی بھی خانکاہوں میں نہیں بیٹھا ہوا ہے مجھے دور آیا تھا جس کا اقبال کل کر خانکاہوں سے ادا کر رسم شبیری یہ اللہ کے بندے آج بھی دنیا میں موجود ہیں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں تلاش کرو جب انسان کی طلب ہوتی ہے تو دھوننے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے اور یہ اللہ کے بندے تو بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کریں میرے بیٹا جب انسان اپنے رب سے طلب کرتا ہے ہدایت عدب رسول اور عشق رسول اللہ سے طلب کروگے نا تو اللہ تعالیٰ آپ نے کسی بندے کو آپ کے پاس بھیج دے گا اور آپ کا رزق اس کے پاس ہوگا دعا کرو ایسے بندے ہیں اور تمہارا دل گوائی دے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا رزق مجھ تک پہنچا رہا ہے مرشد اور استاد کے بغیر کام بنتا نہیں بیٹا شریعت اور طریقت میں حقیقتا تو کوئی فرق نہیں ہے یہ صرف اسطلاحیں استعمال ہوئی ہیں دین کے دو پہلو سمجھانے کے لیے بہت ساری اسطلاحیں ہم دین میں ایسی استعمال کرتے ہیں آج کل رائے جیسی ہو گئی ہیں کہ جو قرآن اور سنت کی اسطلاح نہیں ہے مثلا نماز کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نماز تو قرآن اور سنت کی اسطلاح نہیں ہے نماز تو فرسی اسطلاح خدا کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں خدا کا لفظ تو یہاں کا نہیں ہے روزہ جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں روزہ بھی فارسی اسطلاح یہ عربی کی اسطلاحیں تو نہیں ہیں تو یہ اسطلاحوں کو صرف آسانی کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی اسطلاحوں کو استعمال کیا جاتا ہے شریعت اور طریقت اصل میں سب کچھ شریعت یہ ہے اصل میں سب کچھ شریعت ہے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے سب کچھ سارا دین ہیں وہ جو دین کے قوانین بنا دیئے ان کو شریعت کہا جاتا ہے لاز لیکن بہت سارا دین ہمارا ہے کوئی لاز لگ نہیں سکتا میرے دل میں شیطان مجھے بس بسے ڈال رہا ہے وہاں پہ کیا شریعت ہے اس میں کیا لاز اپلائی کریں گے انسان کے دل میں حویس ہے کینا ہے لالچ ہے خودغرضی ہے بغیرتی ہے حویس جو چھپ چھپ کے سینوں میں تصویریں بنا رہی ہیں اس پر آپ کیا لاز اپلائی کریں گے کتنے کوڑے ماریں گے اس کسی انسان کو کس عدالت میں لے کے جائیں گے یہ ہو نہیں سکتا تو وہ تمام معاملات جن کا تعلق قلب کی بیماریوں کے ساتھ ہے جن پر آپ قانون اپلائی نہیں کر سکتے لیکن ان بیماریوں کو جسم سے نکالنا بھی ضروری ہے اس تربیت کے پروسس کو اس سلسلے کو طریقت کہتے ہیں یعنی روحانی سفر جو ہے جو روحانی ڈائمنشن ہے اس کو طریقت کہا جاتا ہے تو بیٹو یہ دونوں سفر ضروری ہیں اور پھر ساتھ ساتھ آکے روحانی تربیت اور تسکیہ کے معاملات بھی طے کی اس سے استادوں کے پاس جا جاتا تھا ان سے سیکھا جاتا تھا کہ حضور یہ بتائی کہ انسان اپنے امراض قلبی کا علاج کس طرح ہے آپ کشف المحجوب حضرت آتا صاحبی کتاب اٹھا کے دیکھئے مسلم بذرگوں کے کتابیں اٹھا کے دیکھئے ان پر سارا زور ان کتابوں پر یہ ہے کہ انسان اپنے قلب کی بیماریوں سے خواہشات نفس سے شیطان کے حملوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے ان تمام علوم پر بیٹا ہے انشاءاللہ آئندہ بھی بات کریں گے یہ ہمارا حلقہ یارہ ہے ہی اسی لیے کہ نوجوان نسل کے جو سوالات ہوں آؤ ان کنفیجنز کو دور کریں قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں دوبارہ سے اپنی روحانی اصاس کی طرف لوٹنا ہے اس روحانی اصاس کی طرف جس کی بنیاد قرآن و سنت کی اوپر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارکہ سے بھی فیض لینا ہے قرآن سے بھی نور حاصل کرنا ہے اور جب تک قرآن و سنت ہم اپنے بضبوطی سے اپنے ہاتھوں اور دانتوں سے نہیں پکڑیں گے اس وقت امت مسلمہ کے میراج اس تکمیل پاکستان کا وہ خواب جو ہم دیکھتے ہیں پورا نہیں ہو پائے گا یہ تربیت کا مرحلہ ہے آئیں اس میں ہمارے ساتھ رہیے اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو اللہ پاکستان کو اور مسلمانوں کو عزت بخشے اور ہمیں اس سعادت میں شریک کرے جو اس نے اس امت کے لئے لکھ ڈالی ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ